اسلام علیکم ناظرین سپیشل رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سانیہ زیدی ناظرین گوادر پاکستان بلکہ پورے بحرے ہند کے خطے کا اقتصادی اور جگریافی اور سیاسی منظر نامہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاہم سی پیک کے لیے ناگزیر تصور کیے جانے والی اس بندرگاہ کی شہر کی تمام صلاحیت کا نہ تو اب تک پوری طرح سے پتہ لگایا جا سکا ہے اور نہ ہی بھرپور انداز میں فائدہ اٹھایا جا سکا ہے یہ شہر بندرگاہ کی تعمیر کے لیے پہلے ہی انیس ارب ڈالر وصول کر چکا ہے جبکہ آئل ریفائنری کے قیام کے لیے ایک اور گیارہ ارب ڈالر کی سعودی سرمایہ کاری پر آنکھ لگائے بیٹھا ہے مگر اس شہر کو صحت پانی تعلیم اور بنیادی انفرسٹرکچر سے متعلق سنگین مسائل کا سامنا بھی ہے موجودہ صحت اور تعلیم کی سہولیات نہ صرف ناکافی ہیں بلکہ ان تک رسائی بھی دشوار ہے اگرچہ مکران کے سہلی علاقے میں تقریباً چار برس بعد حالیہ دنوں میں ہونے والی بارشوں سے پانی کے بہران کا مسئلہ نمائے حد تک حل اور گوادر اور ڈیویلپنٹ آتھارٹی پر دباؤ حلقہ کرنے میں مدد تو ملی ہے لیکن شہر کے مکینوں کو آئندہ گرمیوں میں بجلی کی قلت کا سامنا رہے گا گوادر کے لوگ وزیراعظم عمران خان کے منتظر ہیں جو روامہ گوادر ایکسپو 2019 کا افتتا کرنے کے لیے یہاں کا دورہ کریں گے ان کے دورے کے موقع پر متعدد مختلف منصوبوں کا افتتا بھی متوقع ہے جن میں گوادر پاور پلانٹ نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ ویکیشنل ٹریننگ سینٹر کا ادارہ ایک ہسپتال بھی شامل ہے تاہم شہر کے لہائشی جشن بنانے کے ساسات خدشات میں بھی مبتلا ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف نے بھی شہر کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا تھا عمران خان کے دورے سے ممکن ہے کہ ریل سٹیٹ مارکیٹ کو بنافتی طور پر تقویت ملے کہ جس میں پورے ملک سے سمایہ کاروں کے اربوں روپے لگائے ہوئے ہیں اور اب ریل سٹیٹ مارکیٹ کو بندرگاہ شہر کے ماسٹر ڈیویلپمنٹ پلان پر عمل شروع ہونے کا انتظار ہے بلا شبہ گوادر کے لوگ ایک مدد سے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی پلان پر عمل کے منتظر ہیں حکومت کہتی ہے کہ اس کے حوالے سے اتفاق رائے تو پیدا کیا جا چکا ہے لیکن اسے آخری شکل دینا اور منظور ہونا ابھی باقی ہے بندرگاہ پر کام کرنے والی اور خصوصی اقتصادی زونز پر مختلف منصوبوں میں مصروف عمل چینی کمپنیوں نے بھی متدد بار اس تاخیر پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے تاہم شہر کے رہائشی زیادہ مقامی وجوہات کی بنا پر وزیر آزم کے منتظر ہیں انہیں امید ہے کہ وزیر آزم کے دورے سے چند گوادر منصوبوں سے منسلک ماہیگیروں کے مسائل حل ہو جائیں گے وہ لوگ ایک عرصے سے اتجاجی مہم چلاتے آ رہے ہیں شہر کے مقامی باشندوں کی ریل لوکیشن یا نقل مکانی کے بارے میں خشات رکھتے ہیں اور اپنے مسائل کو لے کر موتات نظر آتے ہیں اگرچہ صوبائی حکومت اور ڈی ڈی اے کی جانب سے بار بار یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ مقامی افراد کی نقل مکانی شہر کے ماسٹر پلین کا حصہ نہیں لیکن لوگ فائنل پلین کو اپنے سامنے دیکھ لینے کے بعد ہی مطمئن ہو سکیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے گوادر اور میوسپل کمیٹی کو گوادر میٹرو پولیٹن کارپریشن کا درجہ دینے کا اعلان کیا ہے لیکن اس اعلان پر امنی کام کی شروعات بھی وزیر اعظم عمران خان کے دورے گوادر کے موقع پر ہی متوقع ہے یہاں کے لوگ اپنی ثقافت اور تاریخ پر فخر کرتے ہیں اور وہ پرانے شہر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں جو کہ شہر کے بیش قیمتی ورثے کو یہاں آنے والوں کے سامنے پیش کرتا ہے بیوررکریسی کے حکام کے طریقے کی وجہ سے ماہیگیروں کا بظاہر طور پر سادہ اور آسانی سے حل ہو جانے والے مسائل کافی کٹھن بن گئے ہیں ماہیگیروں کے مطالبات دو ہزار تین سو ایکور پر محید گوادر بندرگاہ کے فری ٹریڈ زون کو مکران کوسٹل ہائیوے سے جوڑنے والی چھے لینڈ والی سٹیٹ بے ایکسپریس وے سے وابستہ ہے ماہیگیروں کا ماننا ہے کہ یہ سڑک انہیں سمندر تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بنے گی اور وہ طویل چکر لگانے پر مجبور ہو جائیں گے اصلی ڈیزائن میں ماہیگیروں کو سمندر کے پانیوں تک رسائی دینے کے لیے ایک چھوٹی کازوے فرہام کی گئی تھی لیکن ماہیگیروں کا کہنا ہے کہ کازوے بہت ہی تنگ ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ یا تو اسے کشادہ کیا جائے یا پھر انہیں پولوں کی ذریعے سمندر تک رسائی دی جائے حکومت نے متدد بار ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا مگر کسی قسم کا ٹھوز قدم سامنے نہ آیا وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک اجلاس میں یہ دعویٰ کیا کہ صبحی حکومت سڑک کو دوبارہ ڈیزائن کرنے پر کام کر رہی ہے اور کلوٹس کے بجے پولوں کی تعمیر کے لیے وفاقی حکومت کو تجویز بھی ارسال کر دی گئی ہے تاہم گوادر پورٹ آتھارٹی کے چیئرمن نصیر خان کاشخانی کے مطابق ایک پول پر لاکھوں ڈالرز کی لاغت آ جاتی ہے جبکہ ماہگیر تین پولوں کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک اور افسر کے مطابق بیورور کریسی نے اس مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا ہے تو تیہ یہ ہوا کہ چینی یہ لاغت ادا کریں گے لیکن اس امید میں کہ ماہگیر ایک عرصے کے بعد مسئلے کو بھول جائیں گے اور یہ عمل تاخیر کا شکار ہو جائے گا افسران نے حکومت کو یہ تاثر دیا ہے کہ متعلقہ چینی ادارے کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی درخواست کرنے سے متدد بار لاغت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور چینی اس کے بدلے میں دیگر مطالبات بھی کرا سکتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے لیکن یہ صوبائی حکومت جی ڈی اے اور جی پی اے کے لیے ایک حقیقی امتحان ہے جیسے ثابت ہوگا کہ ماہی گیروں کے مطالبات کو پورا کرنے میں تاخیر سی پیک کے خلاف غیر ضروری غصے کا باعث بن رہی ہے گوادر کے تاجروں اور دکانداروں نے سی پیک اور بندرگاہ پر چینیوں کی موجودی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک چیز کی کمی ابھی بھی ہے اور وہ ہے چینیوں سے براہ راست رابطہ چند افرات نے دو ہزار چھے سے پہلے کے وقت کو یاد کر کیا کہ جب چینی انجینئرز اور مزدور آزادانہ طور پر یہاں وہاں گھومتے تھے جس کی وجہ سے مقامی کاروبار کو تقویت ملی تھی مگر پھر بندرگاہ پر ہونے والی دہشتگرد حملوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور اب تو شہری چینیوں کو صرف سکھ سیکیورٹی میں ہی صرف ہائی ویس پر سفر کرتے یا پھر بندرگاہ کی دیواروں کے پیچھے ہی دیکھ پاتے ہیں سی پیک سے اب تک اس شہر کے رہائشوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن پور امیدی کا دامن چھوٹا نہیں اب تک دو سو انسٹھ بلوچیوں کو جی پی اے کی میر گریڈ اے سے سولہ تک کی ملازمتوں پر رکھا جا چکا ہے لیکن جی پی اے کے چیئرمین کو یقین ہے کہ دو ہزار پچیس کے آتے آتے جب زیادہ تر سی پیک منصوبے تکمیل کو پہنچ جائیں گے تب ان سے شہر میں رہنے والوں کے ذریعے معاش پر لازمی طور پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے گوادر ان دنوں محفوظ ہے دہشتگردی کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں مگر سیکیورٹی انتظامات سے زیادہ ایک خوف سا محول پیدا ہو چکا ہے لیکن پانی فرہامی کے مسائل ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں شاید عمران خان کا انقریب دورہ اور بے تکلفانہ گفتگو اور ایکشن مقامیوں کو غیر یقینی اور خوف کے محول سے چھٹکارہ دلانے میں مدد دے دے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر آزم عمران خان گوادر کے دورے پر وہاں کے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ کریں گے یا سابقہ حکومتوں کی طرح صرف اعلانات کرتے ہی نظر آئیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ